اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب چھیک ہوں گے سبہ کے ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور میں اٹھوی گئی ہوں فٹا فٹ بچوں کے بیگ ریڈی کروں گی اور رات کو میں نے کپڑے بھی دھوئے تھے تو وہ بھی مجھے تیہ کر کے رکھنے اور بچوں کے یونیفورم بھی مجھے پریس کرنے ہیں تو بس بیگ ریڈی کروں پھر ان کے یونیفورم بھی مجھے آئرن کرنے ہیں کل میں نے اس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں اس وجہ سے اور یہاں میں کرنے لگی ہوں اپنا مارننگ سکن کیر کیونکہ صبح صبح جب فیس واش کرتے ہیں تو سکن ہماری بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے سردیوں میں تو نورمل سی بات ہے تو بس یہاں میں نے گولڈن پرڈ کا سیرم اور ویٹیمن سی ڈاکٹر اشیل کا جو ویٹیمن سی کریم ہے وہ آج کل میں ان دونوں پرڈک کو یوز کر رہی ہوں تو بس ریت کچین کی تھوڑی بہت میں صفائی کر لوں گی کیونکہ رات کو میں کافی پی کے سو گئی تھی کپ وغیرہ میں نے نہیں دھوئے تھے تو بس تھوڑی بہت صفائی کر لوں اور بچوں کے باٹل وغیرہ ریڈی کر لوں گی پھر اس کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ جاؤں گی اور اتنے دیر میں مجھے یاد آیا کہ میں نے جو میرے پاس فیش ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو میں نے فوڈ بھی نہیں دیا ہے تو ماشاءاللہ سے اب یہ جو ہے نا بڑے ہو رہے ہیں فش میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں آگے میرے پاس کافی سارے فش تھے جو کہ مر گئے لیکن مولی فش جو لاسٹ ٹائم میں نے لیے تھے نا یہ ان کے بچے ہیں مولیز کے تو یہ بڑھ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے نا بڑھ چکے ہیں بس ان کو جو ہے نا فوڈ دینے کے بعد میں نے کچھن کی صفائی بھی کر لی ہے اب صبح صبح تقریباً ساڑھے دس ہو رہے ہیں صبح کے تو کھانا بھی میں ریڈی کر لوں گی سالن وغیرہ بچوں کے آنے سے پہلے تو سالن بھی میں صبح صبح بناتی ہوں اکثر اور کیا کہتے ہیں دو ٹائم کے لیے میں روٹیاں ایک ٹائم میں بنا لیتی ہوں اور ہارٹ پوٹ میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ہارٹ پوٹ میں بلکل بھی ہونی ہوتی ہیں روٹیاں نرم نرم رہتی ہیں بس یہاں میں فٹا فٹ اپنا سالن ریڈی کروں پھر جو اینہ آگے جو بھی ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کل جو اینہ میں بہت یعنی چھوٹے چھوٹے بلوگ بنا رہی ہوں کیونکہ ایک تو میری خود کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میرے بیٹے کی بھی تو اسی وجہ سے جو اینہ میں تھوڑے سے خود بھی ڈسٹر بھوں تو ویڈیو زیادہ تر میں شوٹ نہیں کر پاتی بر جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں آپ لوگ کے لئے کلپس لیتی ہوں اور آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں بس آج کل یہی چل رہا ہے میری طبیعہ ٹھیک ہو جاتی ہے پھر بچوں کے پھر اس طرح سے یعنی یہ چلتا رہتا ہے موسم چینج ایب سردیاں ہیں تو سردیوں میں بس یہی ہوتا ہے کہ بچے بڑے سب اس طرح ہوتے ہیں تو میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوں آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے ولوگ بنانے کے تو انشاءاللہ آگے کوشش کروں گی اگر آپ لوگوں کو پسند آئیں گے تو آپ لوگ لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جل سے جل میرے ون کے ہو جائیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میرا ویڈ کرتے ہیں تو ان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں تو اسی وجہ سے جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنا ہی میں جو اینہ ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میرا جو اینہ سالن بھی ریڈی بس ہونے والا ہے بس بچے سکول سے آئیں گے پھر ان کو خانہ وانہ کھلا کے پھر تھوڑی دیر کیلئے میں سلاح دوں گی پھر میں خود بھی سوں گی پھر اس کے بعد جو اینہ مجھے دوائی لینے بھی جانا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی تھی وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو دوسری انہوں نے بھی جو آئی ہیں تو وہ جا کے لے کے آنگی انشاءاللہ آج وہ دوائیاں سٹارٹ کروں گی بس آپ لوگ بھی دعا کریں بچے میرے آپ کے سب کے بچے ٹھیک ہوں کبھی بیمار نہ ہوں کہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ڈسٹرمن ہوتی ہے بس یہاں دیکھیں سالنگ بھی میرا ریڈی بس ہونے والا ہے یا ہال موسٹ بس گوشت بھی گل چکا ہے اور سوچ رہی ہوں فٹا فٹ سے روٹیاں بنا لوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے میں سارا کام کر لوں اور دو ٹائم کی روٹیاں میں ایک ہی ٹائم میں بنا کے رکھ دیتی ہوں میری شروع سے عادت ہے اور میں ہارٹ پٹ میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں سالنگ بھی میرا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو گئے بچے آگئے پھر کھانا مانا کھا کے میرا بیٹا تھوڑی دیر کھیل رہا تھا پھر کچن وغیرہ میں نے کچن کی صفائی بھی کی اور جو باقی کی روٹیاں تھی بس وہ بھی بنا کے میں رکھ دوں گی بس اسی کے ساتھ میں کرنے لگی ہوں اپنے ولوگ کو اہنڈ امید کروں گی آپ لوگ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا